اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس میں میتھومیٹکس کا اس کا سلوشن ہے تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو خود سالف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کا کاپی کیا ہوا سبمیٹ کروائیں گے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں آنے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی گریڈڈ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اس ویڈیو کے اندر ایک سیکرٹ ورڈ میں کہوں گا وہ ورڈ آپ نے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا ہے آپ کو فائل چینج کر کے پروائٹ کر دی جائے گی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ایکو فورو ون ہے اسائیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس 2020 سپرنگ 2020 کا سمیسٹر ہے یہ اسائیمنٹ کے 10 مارکس ہیں اسائیمنٹ میں وہ یہ کہتا ہے COVID-19 pandemic has been spreading all over the world and affecting millions of people COVID-19 کا جو آپ کے پاس یہ وبا ہے یہ تقریبا پوری دنیا تک پھیل چکی ہے اور اس نے millions of people کو متاثر کیا ہے کا 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 کام یا عب MEرتا ہے رفیårt انترام کیا ہے ہمارے کا حملک سنڈا ہے وال Type 2 vous Gerpt ٹھنLo و ٹھشرین 계단 Dez اور جز شakید بیشیئر the demand for hand wash and hand sanitizer has been increasing rapidly in all over the world ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آگے companies کے نام لکھے ہوئے ہیں ڈیٹال ہو گیا سیف گارڈ لائف پوائی ہیلن سکن کیر ہیمانی سلک ای ٹی سی ٹھیک ہے are different brands of hand wash and hand sanitizers in پاکستان ڈیٹال is considered as a most trusted brand providing hygienic product that help us to prevent the spread of covid-19 یعنی کہ جتنے بھی ابھی تک اس نے آپ کو brands کے نامت آئے ہیں ان brands میں سے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ جو آپ کے پاس brand سب سے زیادہ جو آپ کے پاس use ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹال ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی تقریباً اب آج آج کل جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پینیڈیٹال پھیلا ہوا ہے ہر کسی کے گھر میں ڈیٹال جو ہے وہ لازمی ہوگا ٹھیک ہے سپاوز سپاوز ڈیمانڈ ڈیٹال ہنڈ سینٹائزر آر مطلب کہ جو ڈیمانڈ ہے یا جو سپاوائی ہے آپ کے پاس ڈیٹال کی اس کی آپ کے پاس کیا ڈی ویلیو مطلب کہ جو اس کی ڈیٹال کی آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ڈیمانڈ اس کی جو ہے اس نے یہ بتایا ہوا ہے کوالٹری ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے پروڈکڈ ڈیمانڈ یہ ہے اور پروڈکڈ کی سپلائی جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے فور تھاؤزن فائف ہنڈرڈ مائنس سیون پی ون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ پلس پی اب پی کیا چیز ہے اب وہ بتا رہے ہیں ویئر پی is the price in روپیز پر بوٹل آف ہینڈ سینٹائزر and کیو ڈی is the quantity of ڈیمانڈ سینٹائزر in نمبر آف بوٹل ٹھیک ہے پی پرائز روپیز ہے ٹھیک ہے اور کیو ڈی جو ہے وہ quantity of ڈیمانڈ ہے دوبارہ سے سمجھئے گا پی یہاں پر price کو بتاتا ہے price in روپیز اور کیو ڈی جو ہے وہ کیو کا مطلب ہے quantity اور ڈی کا مطلب ہے demand of hand sanitizer bottles ٹھیک ہے کیو اس میں کیو کا مطلب quantity ہے اور اس کا مطلب ہے supplied of hand sanitizer numbers of bottles آگے requirements کیا ہیں یہ پر یہ کہتا ہے کہ calculate the market equilibrium level of price and quality of hand sanitizer سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات بات چلوں equilibrium level کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے equilibrium level کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ آگے کیا کر نا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر market demand ہے ٹھیک ہے hand sanitize کی اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ product جو کے ہیں آپ market کو supply کہ ہے مطلب کہ اس کو supply بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس market demand جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس آپ گراف دیکھئے گا market demand زیادہ ہے اور market demand پھر کم ایک آگئی اسی طرح supply demand پہلے کام تھی supply بڑھتی 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 یہ سارے ایک level پہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ جو state ہے اس state کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس equilibrium state آپ کے پاس وہ state ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس product اور product اور اس کی جو آپ کے پاس investment کہتے ہیں یعنی کہ input اور output آپ کے پاس equal ہو جائے جب آپ کے پاس اس assignment according آپ کے پاس market demand اور supply جو ہے وہ آپ کے پاس equal ہو جائے اور دوسرا آپ نے calculate price elasticity of demand using point elasticity method when the company is in equilibrium and interrupt the result تو اب جو ہے وہ چلتے ہیں اس کی solution کی طرف جی کیو ڈ یہ ہے اور کیو ایس یہ ہے question نمبر 1 میں equilibrium level کب ہو گا equilibrium level آپ کے پاس quality of demand پہلے بھی میں نے آپ کو یہ پر graphs کے ذریعے سے سمجھ جب آپ کے پاس equal آ جائیں گی دونوں کون کون سی یہ ولی اور یہ ولی تو اسی لیے ہم نے لکھا ہے آپ یہاں بھی لکھ بھی سکتے ہیں اوپر چھوٹا سا کر کے کہ ہم نے equal لیا ہے لیا کیونکہ یہ equilibrium state ہے اب دیکھیں equilibrium state ہم نے equal لیا ہے تو اب اس کے باد ہم نے ان دونوں کی values جو ہے وہ ہم نے یہاں اور یہاں پر لکھتی ہیں find ہم نے پی کی ویلیو کر نی ہے مائنس 7 جا کے جب دیکھیں یہ ہو جائے گا پلاس 7 ہو 9 نے لکھا ہوا تو آپ کے پاس جو ہے وہ آور آل گئی در جا کے مائنس ہو جائے گا پلاس آپ کے پاس پی کی ویلیو یہ آجائے گی ٹھیک ہے پتا ویلیو این این ایک ایک اپ اس پی کی ویلیو کو کہیں بھی پت کریں تو آپ کے پاس کی کی ویلیو بھی آجائے گی ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے پی اور کی کی ویلیو فائن کرنی ہے پی اور کی کی آگئی ٹھیک ہے ایک ایک بریم پرائیس 375 ایک ایک بریم کو انٹی 1875 ابھی تک اس میں آپ نے کوئی بھی ردو بدل نہیں کرنی جیسے لکھا ہوا ہے as it is best سے ہی لکھنا ہے اگر آپ نے اس میں کچھ changing کی تو آپ کا question غلط ہو جائے گا کچھ ایسی assignments ہوتی ہیں جن میں changing نہیں کی جاتی بس ہا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے یہ equal کیوں کی ہے اس کی آپ description لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے question number 2 کی طرف آتے ہیں qd یہ ہے اور qd اور اگر آپ اس کو divide کرتے ہیں qd اور qp کو تو آپ کے پاس minus 7 کچھ steps یہاں سے چھوڑے ہوئے ہیں آپ ان کو proper لکھ سکتے ہیں formula of elasticity qd minus qp over p over q ان کا answer minus 7 آتا ہے اس کو multiply کر رہے ہیں formula of elasticity minus 1.4 آج ہو گیا اسی طرح پہلے ہم نے کیا تھا qd اور qp ka اب ہم نے کرنا ہے qs اور qp کا یہ 1 آ چکا ہے تو اسی طرح same as it is اس کا بھی کریں گے تو اس کا 0.2 آجے گا its absolute value is less than 1 so it is point in elastic ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا question number 3 بھی ہے پہلے what will happen to supply equilibrium price and equilibrium quantity of hand sanitizer if government gives subsidy to manufacture of the tall hand sanitizer graph اس کا required نہیں ہے ٹھیک ہے کہ equilibrium state میں کیسے آتا ہے بس آپ نے جس جو ہے نا وہ explanation ہی دے گی تو میں آپ لوگوں کو explanation جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے لکھی ہوئی ہے آپ لوگ graph اگر بنانا چاہیں تو یہ graph بہت easy ہے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر کوئی graph کی پکھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ چینل کو subscribe کر کے comment section میں comment کرے گا صرف g r کا ٹھیک ہے تو اس کو انہی کے اور اس ویڈیو کو دو بار سنے گا اور g r کا comment کرے گا تو اس کو provide کر دی جائے ٹھیک ہے اب اس کے answer کی طرف چلتے ہیں تو یہ لکھاؤ اس کام سے ٹھیک اس کو دی سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا view ہے وہ کام کرتے ہیں the cost of production is reduced along the supply to profit from both the subsidies and lower cost as the result price also decrease of hand sanitizer is domestic market in domestic market ٹھیک ہے تو یہ question number 3 کا answer تھا اگر آپ کو calculation میں کوئی mistake لگے تو آپ comment section میں مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر اس میں mistake ہے اور اگر آپ لوگ اس assignment کا solution حاصل کر نا چاہتے ہیں تو میں ایک word بتایا ہے چھیک ہے آپ لوگ نے اگر وہ word comment section میں comment کر دیا تو آپ کو provide کر دیا جائے گا اس کا solution اور اگر آپ کو word کا نہیں پتہ چلا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ last سے لے کے end تک دیکھ اپنا بہت سارا حیال رکھ گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ